موسیقی میں ہوں ایڈونک والدہ فلوٹ ایکسپریشن کے ساتھ آج میں آئے کرز تھیم جو ہے اس کی اوپر آج کا جو ٹوٹوریل ہے وہ بناؤں گا امید ہے یہ موسیق آپ کو پسند آئے گا اور میں یہ تین چار یا پانچ طریقوں سے اس کو بجاؤں گا بڑی سلولی سلولی تاکہ جہاں سے آپ کو ایزی لگے آپ وہاں سے اس کو سیکھ سکیں لیکن ٹٹوریل شروع کرنے سے پہلے جو میرے چینل بلکل نئے دوست ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایک ان کا بٹن ہے اس کو بھی دبا دے تاکہ ان کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں آج کا فلوٹ ٹٹوریل سی میڈل فلوٹ ہے یہ میرے پاس ٹھیک ہے سی فنگر پہ سی میڈل ہے اور پانچ پہ جی بنے گا ٹھیک ہے تو ہم اس کو چھٹی فنگر سکیل سے دیکھیں گے لیکن ہم نے ایک فنگر نیچے سے اٹھا کر یہاں سے بلے کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے میں بڑی آہستہ آہستہ اس کو بجاؤں گا نمبر ون ٹھیک ہے جی پوزیشن جو ہے موسیقی فائف ٹھیک ہے نمبر ٹو ٹھیک ہے فنگر نمبر فائف لیکن سٹارٹ کریں گے ہم فور فنگر سے ٹھیک ہے فورتھ فنگر سے اور اب اس کے بعد نمبر تھری پہ سکیل نمبر سی میڈل لیکن اب اس کو جو بجائیں گے وہ فنگر نمبر ٹو سی ہے ٹھیک ہے اب نمبر ٹو پہ فنگر پوزیشن ٹو ہے ٹھیک ہے لیکن بجائیں گے ہم فنگر نمبر ٹو سی اچھا آپ جو میں نے آپ کو سی سکیل سے بتایا ہے فنگر ٹو پہ پلے کریں گے تو آپ سلو بھی اس کو بیس میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح فنگر نمبر ٹو ٹھیک ہے لیکن جو سکیل بنتا ہے ٹو کا یعنی کہ ڈی مائنر لیکن اس کو بجانا ہے ون فنگر سے تو یہاں سے بھی آپ بیس میں اس کو بجا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ پہلے سی سے تو پہلے بجا کر دکھاتا ہوں سی مائنر سے اب ڈی مائنر سے میں نے کہا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا اگر اونچا نہ بھی پلے ہو تو آپ نیچے بیس میں اس کو کر سکتے ہیں لوگ ٹو میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ڈی مائنر سے لیکن بجائیں گے ہم فنگر نمبر ون سے اور لاس پہ پانچ فی نمبر پہ جو پوزیشن آئے گی وہ ای مائنر کا سکیل ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس کو بجائیں گے ہم ایف شارپ کے سرک سے ٹھیک ہے اوپن نوٹ سے تو پانچ فی نمبر کی پوزیشن کو ہم دیکھ لیں یہ میں نے آپ کو پانچ پوزیشن آج بتائی ہیں امید ہے کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے لئے بہت کار آمد ہوگی ٹھیک ہے میں سائیڈ پہ لیفٹ رائیڈ پہ کہیں نوٹیشن بھی اس کی نکلوں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو لیے آسانی ہو میں نے ویسے پی فنگر پوزیشن دکھائی ہیں آپ کو پانچوں طریقوں سے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ میں نوٹیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو ضرور بدہ ہیے گا کہ آپ کو یہ میرا میتھرڈ جو ایسی کھانے کا کیسا لگا ہے تاکہ میں پھر اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کے اوپل میں مزید ویڈیوز منا ہوں گا ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی دیم لے کے آنگا آپ کے لئے تو پھر ملیں گے کسی فلیوڈ کور یا فلیوڈ ٹروریر کے ساتھ ٹھیک ہے بائی بائی گوڈ بلیس ٹھو گوڈ بلیس پاکستان گوڈ بلیس پاکستان